مولا علی حسکر کو سندے کو یہ بچہ چھ مہینے کا معصوم بچہ اسے چند قطرے پانی پلا دو چند قطرے میں بدلہ دوں گا تمہیں قیامت میں بدلہ دوں گا انہوں نے کہا حسین اب تم ایسے ہی ایک کے بعد ایک بچوں کو لاؤ گے تو ہم کس کو کس کو پانی دیں گے اور ایک پلید خبیص نے تو یہاں تک کہا حسین تیرے بچے کو پانی پلائیں سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے مہاز اللہ استغفراللہ یہ بدبقت جو ہوتے ہیں ان کی زبانوں کو لگام نہیں ہوتی کساب کا بچہ ساب ہوتا ہے اور اس کے بعد آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے لگے حرملہ ابن قاہل یہ وہ بدترین پلید ہے کہ اس نے تیر جو ہے کمان پر رکھا کون سا تیر عرب میں جنگ کرنے کا ایک قانون تھا کچھ تیر انسانوں کے لیے تھے جو انسانوں پر چلائے جاتے تھے لیکن جو تیر انسانوں پر چلائے جاتے تھے وہ گھوڑوں پر نہیں چلائے جاتے تھے کیونکہ گھوڑوں کی چمری مضبوط اور موٹی ہوتی ہے تو گھوڑوں کے لیے الگ سے تیر ہوتے تھے جو بڑے تیز اور بہت زیادہ نکیلے ہوتے تھے کیونکہ گھوڑوں کی چمری جو موٹی ہوتی تھی اللہ اکبر جو تیر گھوڑوں پہ چلتا ہے وہ تیر حرملہ ابن کاہل نے مولا حسین کے بیٹے کے حلق پر یہ کہہ کر چلایا حسین تجھے اپنے بیٹے کی پیاس کا بڑا احساس ہے لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی پانی نہیں مانگے گا جیسے ہی حلقِ اسغر پہ تیر چلا اسغر کا حلق چیرتا ہوا وہ تیر میرے امام کے بازوں میں پیوست ہو گیا مولا حسین نے دیکھا بچے پہ نظر کی وہ معصوم معصوم پسلیوں والا بچہ وہ چھ مہینے کا کمزور سا بچہ باپ کی گود میں جھر جھری لینے لگا باپ نے اپنے بیٹے کو گود میں جھر جھری لیتے دیکھا حسین اعظم کی کیفیت بدل گئی اور ہاتھ سے جیسے ہی وہ تیرہ اپنے کھینچا ایسی خون کی پھوار نکلی کہ مولا حسین کے ہاتھوں میں وہ کھون آ گیا داڑی پر پڑا چہرے پہ پڑا آپ نے اسے چہرے پہ ملا اور جو کھون بچہ اسے زمین پہ پھیکنا چاہتے تھے آواز آئی حسین زمین پہ نہ پھیک قیامت تک کہ دانا نہیں اگے گا پھر سوچا آسمان پہ اچھال دے آسمان کی طرف کہا حسین قیامت تک کہ پانی نہیں برسے گا مولا حسین نے وہ کھون اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا اللہ قیامت کے دن حسین جب اسگر کے خون کا مدعی بن کر کے آئے گا تو تیری بارگاہ میں اسی حالت میں آئے گا اور جب ننہ سا لاشا لے کر حسین چلے ہیں تو آسمان کی طرف اس صبر و رضا کے پیکر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہا اللہ انیس سال کے قاسم کی قربانی قبول کی ہے اٹھارہ سال کے علی اکبر کی قربانی قبول کی ہے میرے بھائی عباس کی قربانی قبول کی ہے مولا یہ چھوٹی سی چھ مہینے کی معصوم قربانی بھی قبول فرمالے خدا جانے کہ کیا ندائیں آ رہی ہوگی کیسی تسلیہ دی جا رہی ہوگی اللہ اکبر ذرا آسمان کے فرشتے بھی آ کر تو دیکھیں قیامت کے دن کربلا کے دن کہ کیا ہو رہا ہے انی عالموں مالا تالمون کے جلوے نظر آ رہے ہیں اللہ اکبر وہ کام حسین نے کر دکھایا جو فرشتوں کے بس کا بھی نہ تھا اس لیے کہ چھ مہینے کے پچے کو بدر والوں کی قربانی سراکھوں پر اہد والوں کی قربانی سراکھوں پر خندق والوں کی قربانی سراکھوں پر لیکن جوانوں کا مقابلہ جوانوں سے تھا جو کوئی نابالی ہوتا اللہ کی رسول اس کو میدان جنگ سے واپس کر دیتے تھے لیکن یہاں تو چھ مہینے کا معصوم بچہ بھی حسین کربلا ملا کر نانا کے وعدے کو وفا کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر یہ وہ قربانی ہیں جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی ہے حسین جب واپس لوٹ رہے ہیں خیمے کی طرف بی بیاں ایک دوسرے سے کہتی دیکھو اگر پہلے ہی لے کر کے جاتے تو کام اور آسان ہو جاتا انہوں نے پانی پلا دیا نہ اس لئے بچہ تڑپتا نظر نہیں آتا انہوں نے پانی پلا دیا نہ اس لئے بچہ بھی لگتا نظر نہیں آتا بچہ روتا نظر نہیں آتا جیسے ہی مولا حسین قریب آئے زینب و شہربانوں کہتے ہیں حسین ہم تو پہلے ہی کہنا چاہتے تھے میرے بچے نے پانی تو پیا لیکن غیر اپمن علی کے بیٹے علی نے علی کے گھر کے شہزاد علی اسگر نے یزیدیوں کے ہاتھوں سے پانی نہیں کیا بلکہ ساقیے کوثر کے ہاتھوں سے پانے بھی میرے اندر طاقت نہیں ہے بس ایک جذبہ ہے کہ وہ روایتیں اپنی نسل کے دلوں میں منتقل کر دوں تاکہ انہیں دنیا گمرا نہ کر سکیں یہ مجبوری ہے ورنہ کبھی میں اس عنوان پہ گفتگو نہ کروں مجھ میں طاقت نہیں میرے اندر حمت نہیں ادھر معصوم علی اسگر کا لاشہلا کے رکھا ہے اب میرا مولا حسین میرے امام کی باری ہے دل کے قرنوں سے سنو دل میں ملادے لے لو ایمان کی فاظت کے لیے دعا کرو مولا حسین کی خیرات لینے کے لیے دعا کرو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ایک مصنف کا کلم بھی جواب دے جاتا ہے ایک مقرر کی زبان بھی جواب دے جاتی ہے مولا حسین کی باری ہے کربلا میں جانے کی ابھی اسگر کا لاشہلا کر کے رکھا گیا ہے بی بیاں لاشہ ازگر اٹھا کر سینے سے لگا زہنب کی چادر زمین پہ گر گئی شہربانو پھر بے ہوش ہو گئی مولا حسین کیا کرے ایسے میں خیمے کے پیچھے کی طرف سے ٹاپوں کی آواز آنے لگی مولا حسین نے گھبرا کے دیکھا پیچھے سے ٹاپوں کی آواز دشمن تو ادھر ہے جب ٹاپوں کی آواز آنے لگی تو آپ اس طرف متوجہ ہوئے تو دھول اڑ رہی تھی دھول چھٹی تو دیکھا کہ کوئی ایک نیک آدمی گھوڑا دوڑا کے آ رہا ہے گھوڑا پسینے پسینے ہے اور اس کے بعد وہ وہاں کھڑا ہو گیا تھر تھر کھاپتا تھا مولا حسین کا وجود دیکھ مولا حسین کو اس نے سلام کیا پیر چھو میں ہاں چھو میں کہا آپ حسین ابن علی ہیں ہاں کیا بات ہے اس سال میں حج کو گیا تھا اس سال میں حج کو گیا حج کے بعد روزہ رسول پہ گیا تو جب نے حاضری کے لیے جاتا تو دیکھتا ایک ننی سی بچی آٹھ دس سال کی نو دس سال کی ایسی کچھ اس کی عمر ہوگی آٹھ سال سے دس سال کے درمیان وہ برکہ اوڑ کر کے آتی اور مزار رسول پہ قدموں میں بیٹھ کے کہتی نانا میرا بابا گیا چھ مہینے ہو گئے نانا اس کا کوئی خط نہ نانا میرا بھائی بھی گیا میرا چھوٹا بھائی بھی گیا میری امی بھی گئی میری پھوفی بھی گئی نانا میرا پورا خاندان گیا کوئی خط نہیں آتا ہم لوگوں کا کوئی خبر نہیں آتی مجھے پہلے تو کہا تھا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں تمہاری طبیعت اچھی ہوں گی تو علی اکبر کو بھیج کے بلا لیں گے لیکن سنائے کہ وہ مکہ سے کوفہ چھلے گئے کیوں وہ خط نہیں لکھتے مجھے نانا آپ بھی کچھ کیجئے نا وہ بچی روز آنا قدموں میں بیٹھ کر گھوتی اس کے رونے نے مجھ سے کہا یہ کوئی رسول کے گھر کی بیٹی ہے تب ہی تو نانا کہتی ہے رسول کو میں گئے کہا بی بی کون ہو تم کہا میرا نام سغرا فاطمہ بنت حسین ہے میں حسین کی بیٹی ہوں سب گئے اور مجھ سے وعدہ کر گئے تھے کہ تم اچھی ہو جاؤگی تو علی اکبر کو تمہارے بھائی کو بھیج کر کہ تمہیں بلائیں گے لیکن کوئی نہ خبر ہے نہ خط ہے سنائے کہ مکہ گئے تھے اور وہاں سے کوفہ چلے گئے لیکن کوئی اطلاع نہیں آتی کوئی خط نہیں آتی روز دروازے پہ بیٹھتی ہوں کہ کسید آئے گا تو کوئی خط نہیں آتی ہر ایک کا خط آتا ہے میرا کوئی خط نہیں آتا تو اپنے نانا کو منانے آتی ہوں کہ نانا آپ ان سے کچھ کہیں نہ کہ وہ کوئی خیر خبر تو بھیجے وہ کوئی اطلاع تو دے ٹھیک ہے وہ اطلاع نہیں دیتے نا وہ اتنا گم ہو گئے اتنا مجھے بھول گئے شاید ان لوگوں کو کوئی ہم سے اچھے لوگ مل گئے ہوں وہ ہمیں بھول گئے ایک کان کرو وہ میرا خط نہیں مجھے نہیں بھیجتے نا میں انہیں خط دے بھیجنا چاہتی ہوں کوئی ہے کوفہ جانے والا میں نے کہا میں کوفہ میں ہی رہتا ہوں بی بی اور تمہارے دادا علی کا میں محیب ہوں اور میں حج کے لیے آیا تھا میں جانے والا ہوں تو اس نے خط لا کر کے دیا اور کہا میرا خط لے جائے گا نا میرے بابا کو دے گا نا تو میں تجھے کچھ تحفے دوں گی لیکن میرا خط لے جا کر کے پہنچانا اچھا ٹھیک ہے کچھ برتن لائی پرانے برتن تھے ایک کپڑے کی گھٹری لائی کہا جب میرا بھئیہ علی ازگر گیا تھا نا تو اس وقت میرے پاس انتظام نہیں تھا کہ میں نئے کپڑے بھئیہ کو دے سکوں دیکھو میں نے کتنے کپڑے خرید کے رکھے ہیں میرے بھائی کے لیے یہ میرے بھائی کو دینا اکینا یہ علی ازگر کو پنانا اور یہ برتن میری دادی فاطمہ کی برتن ہے یہ تمہیں تحفے میں خط پہنچانے کا انعام ہے یہ کچھ روپ یہ ہے یہ بھی میرا خط پہنچانے کا انعام لیکن میرے بابا تک پہنچانا اور انہیں سلام کہنا اور کہنا بہت شکایت ہے تم لوگوں سے سغرہ کو تم نے خط نہیں لکھا مجھے بھول گئے وعدہ کیا تھا لے آئیں گے لینے کسی کو نہیں بھیجا لیکن سغرہ کو کیا خبر تھی اس معصوم بچی کو کہ نکلے ہیں اور امتحان میں گرفتار ہوئے ہیں خود کی خبر سے بے خبر ہیں بیٹی کی کیا خبر لیتے ہائے ہائے میں نے کہا اے بی بی میں تمہارا غلام تمہارے خاندان کا غلام یہ برتن رکھو یہ پیسے رکھو میں علی ازگر کے جو تمہارا بھئیہ ہے اس کے کپڑے لے جاتا ہوں خط دو اور کہتے ہیں اس کے بعد کہ یہ میں کوفہ کی طرف جا رہا تھا لیکن اچانک میرے گھوڑے کو کوئی اس طرف موڑتا تھا میں اپنے گھوڑے کو ادھر لے جاتا تو گئے بھی طاقت ادھر پھر ادھر لے جاتا تو گئے بھی طاقت ادھر آخر میں نے سوچا کہ کیا بات ہے تو مجھے دور سے فوج نظر آئی تو میں نے سوچا یہ فوج شاید مجھے نقصان پہنچائے گی تو جنگل کے رستے چلو لیکن جیسے میں اس طرف آیا تو مجھے خیمہ نظر آیا اور پھر یہ سارا واقعہ سگرہ کا خط مولا حسین نے ہاتھ میں لیا اور اس اجنبی مسافر نے کہا یہ گھٹری ہے اسم علی اصغر کے کپڑے ہیں جو زخل ابھی بھرا بھی نہیں تھا وہ پھر سے ہرا ہو گیا گھٹری لائے خط لائے بیبیوں نے پوچھا کیا ہے وہ مسافر واپس ہو گیا کیا ہے اس وقت تب بیبیوں سے کہا سگرہ کا خط ہے اور یہ کیا ہے کہا سگرہ نے علی اصغر کو پہننے کے لئے نئے کپڑے ہائے رہے اہلے بے تمہاری بے کسی کو سلام کیا گزری ہوگی کیا گزری ہوگی سگرہ نے اپنے بھائی کے لئے نئے کپڑے بیجے اور اس کے بعد علی اصغر کا لاشاہ دیکھ اس میند کہتے ہیں اصغرہ امی سے شکایت اببہ سے بھوفی سے علی اکبر سے خط کا مضمون تو صوفیہ نے اہل اللہ نے بہت طویل لکھا ہے لیکن ایک بات میں پڑھوں گا اس میں سے ضرور خط کے مضمون میں ایک عبارت یہ تھی علی اکبر اب تو آئے گا تو میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گی تُو نے مجھ سے کہا تھا نا کہ تُو بہن اچھی ہو جائے گی تو میں تجھے لینے آؤں گا تُو لینے نہیں آیا نا اب میں تُو سے زندگی بار روٹھی رہوں گی بات نہیں کروں گی حسین کہتے ہیں ہائے صغرہ تیرا بھئی علی اکبر تو جنت کی طرف مزے لینے چلا گیا اب تو کیا اس سے بات کرے نہ کرے اس کے بعد ایک کوراں مچائے کوئی طاقت کوئی حمد نہیں ہے یہ اشارے ہیں اشارے ہیں قسم خدا کی اللہ کی عزت کی قسم میرے گھر والے میرے بھائی بھتیجے میرے بچے جانتے ہیں محرم کے ان ایامے میں دن بھر اپنے کمرے میں بند رہتا ہوں کسی سے کوئی بات نہیں کرنے کا دل ہوتا ہے کتابیں پڑھتا رہتا ہوں میری اپنی حالت میں جانتا ہوں میرا دین بڑا مہتا تھے میرا مسئلک بڑا مہتا تھے جو پڑا ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا کہ اب وہ وقت آیا کہ مولا حسین نے کربلا میں جانے کا ارادہ کر لی سوہاگ اجڑتا ہوا بی بیاں دیکھ رہی ہیں لاش پڑیے خیمہ خالی ہو سوہاگ اجڑ رہا ہے قائد قافلہ سالار قافلہ اب قافلے کو ایک جنگل میں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے بی بیاں کہتی حسین کس کے بڑوں سے چھوڑ جاؤ گے سکینہ کو ہوش آتا ہے بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نین نہیں آتی بابا آپ کس کے بڑوں سے مجھے چھوڑ جاتے ہیں مولا حسین نے کہا سکینہ میری بیٹی میں تجھے اللہ کے بڑوں سے سوپتا ہوں سن بیٹی میں تو جا رہا ہوں اللہ کا دین ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا بیٹی میری بیٹی تو یہ نہ سمجھنا کہ امتحان کے دن زیادہ ہوں گے چند دن ہوں گے بیٹی اس کے بعد میرے نانا کی امت ہر وقت تو تجھے سلام کرے گی عزت کے ساتھ تیرا نام لے گی ہاں ہاں لوگ اپنی بیٹیوں کے نام سکینہ اس لیے رکھیں گے کہ حسین کی بیٹی سابرہ کا نام سکینہ تھا ہاں تیری بڑی قدر کی جائے گی تیری عظمت کو سلام کیا جائے گا باپ سے بیٹی لپڑتی ہے بابا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی دیکھے نا بھئی علی اکبر گئے واپس نہیں آئے قاسم گئے واپس نہیں آئے اسکر گئے معصو مزگر واپس نہیں آئے چچاو باز گئے واپس نہیں آئے بابا آپ نہ جائے نا آپ جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا بابا بابا آپ نہ جائے نا لیکن مولا حسین اپنی بہن کے سپرد کرتے زینب کے سپرد کہتے بیٹی میری راہ میں رکاوٹ نہ بنو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حسین جان دینے جا رہا ہے ہائے ہائے مولا حسین تیاری کرتے ہیں زینب کو ایک مرتبہ پھر جوش آتا ہے حیدر کررار کی بیٹی میں حیدر خون حیدر نے ایک نئی جان پیدا کر دی ہے فاطمہ کے دودھ نے زینب کو ایک عجیب کام کے لئے تیار کر دیا ہے روایتوں میں آتا ہے یہ روایت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے بیان کی ہے اور جس کو بیان کرنے والے محبوب الہی ہے کہ ایک خاتون نے خواب دیکھا کہ میدان کربلا میں ایک پردہ نشین خاتون آئی ہے اور وہ کربلا کے چھوٹے چھوٹے کنکر کو اٹھا کر اپنے ڈپٹے میں رکھتی ہے کنکر یہاں اٹھاتی ہے ڈپٹے میں رکھتی ہے اور اپنی آستین سے عرض کربلا کو کربلا کی زمین کو صاف کرتی ہے جیسے ہی اس بی بی نے خواب میں دیکھنے والی نے پوچھا اے بی بی کربلا میں کنکر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ رہی ہے آستین سے زمین کو صاف کر رہی ہے کیا ہے تو اس بی بی نے کہا مجھے پہچانتی ہے میں فاطمہ ہوں بنت رسول ہوں نبی کی بیٹی ہوں میرا حسین کربلا میں جنگ کے لیے آیا ہے کل آشورہ ہے میرا بیٹا شہید ہونے کے لیے یہی پہ گرے گا ماں ہونا ماں ہونا ممتہ نے اجازت نہیں دی کہ گرتے ہوئے حسین کو چھوڑ دوں تو میں نے سوچا کہ جب میرا بیٹا یہی گرے گا تو یہاں کی کنکریاں صاف کر رہی ہوں یہاں کی مٹی ہٹا رہی ہوں تاکہ جب میرا بیٹا زمین پہ گرے گا تو میرے بیٹے کو کنکری نہ چھپنے پائے اس شان کے ساتھ مولا حسین کی شہادت کا وقت آتا ہے جمعہ کا دن ہے دو پیل ڈھل چکی ہے پورا خیمہ خالی ہو چکا ہے مولا حسین خون سے چہرہ رنگین کر چکے ہیں کپڑے خون سے رنگین ہے اور اللہ اکبر اب وہ سالار قافلہ تاجدار کربوبلا نواس رسول وہ حسین جس نے نانا کے وعدے کو وفا کرنا ہے وہ حسین جس کو رسول اللہ اپنی پیٹ پر بٹھاتے ہیں اب وہ حسین کربلا میں جانے کی تیاری کر رہا ہے زینب کہتی ہے نہیں حسین ایسے نہیں میں اب تمہیں شہادت کا دولہ بناوں گی ماں کی ذمہ داری کو میں پورا کروں گی زینب تیری عظمتوں کو سلام میری آقا زادی میری آقا تو سن رہی ہے تیری روح کو سلام تیری تربت کو سلام میرا ایمان ہے پنجتان اس محفل کی طرف متوجہ ہیں زینب اس محفل کی طرف متوجہ ہیں کربلا والے ارض کربلا سے اس محفل کو دیکھ رہے ہیں تمہارے چہرے ان کے سامنے ہیں میرا کہنا ان کے سامنے ہیں اور ہمارے مقدر اروج پر ہیں